اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو رکھنا سمجھ لینا اس بات کو دل لوگوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ نے آواز دی اپنی بیٹے کا بیٹی پانی کا گلاس لاؤ تو کہا اببا جی آئی بادشاہ تھے وقت کے عمر بن عبدالعزیز پھر آواز دی بیٹے پانی لاؤ اببا جی آئی تیسری آواز دی بیٹے پانی لاؤ کیوں نہیں لاؤ رہے اتنی دیر سے آوازیں دے رہا ہوں تو جناب عمر بن عبدالعزیز کی بیوی پانی کا گلاس لے کے آئی تو کہا اب میں ساری دنیا سے بڑھ کے بیٹی سے پیار کرتا ہوں تو وہ پانی بھی نہیں لاؤ سکتی تو کیوں آئی ہے وہ کدھر ہے تو آپ کی زوجہ رو پڑی بادشاہ کی زوجہ کہنے لگی نہ پوچھیں آپ کو تکلیف ہوگی نہ پوچھیں فرمایا کیوں کیا ہوا کہنے لگی آپ پانی پیئے کہا بیٹی نافرمان ہو گئی یہ حالانکہ میں نے سینے پر رکھ کے اسے پالا ہے تو زوجہ کہنے لگی یہ اصل میں بیٹی کے پاس کرتا ایک ہی ہے تو بیچاری کا پھٹ گیا ہے آپ نیا تو لے کے دیتے نہیں تو وہ اگر پھٹے کرتے سے آپ کے سامنے آتی تو اسے شرم آ رہی تھی تو اندر بیٹھ کے کرتا سی رہی ہے سیل جائے گا تو آ جائے گا کہنے اب بیٹی کے پاس بھائی بیٹھ نہ ہو تو اب با ساری رات رہتا ہے فریزر نہ ہو تو اب با رہتا رہتا ہے اور کپڑے بھی پورے نہیں کہنے اب بی عمر بن عبدالعزید اٹھے اور مسلح بچھایا سر سجدے میں رکھا تو کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس دولت نہیں تو میرے بچے فتنے میں بھی مبتلا نہیں ہوگا اگر مجھ سے پیار کریں گے تو میری ذات سے کریں گے میری جیب سے نہیں کریں گے شکر ہے تیرا واپس آ جائیں چکروں سے نکل آیا اور ایک بات اور یہ جوان کہتے ہیں نا بڑے ہو کے مرنا یہ ان کی غلط فہمی ہے موت تیار کھڑی ہے پاکستان میں جوان موت کی ریشو زیادہ ہے بڑوں کی نسبت میری بات سمجھیں آپ نے اکیلے قبر میں جانا ہے کبھی کبھی امہ یاد کرتی ہے اگر کرتی ہے تو حضرت علی شہرِ خدا فرمایا کرتے تھے تیرے یار اور یار بنا لیں گے تیرے بیوی اور نکاح کر لیں گے تیرے بچے اپنے اپنے گھوصلوں میں بیٹھ جائیں گے قبر تیری ہے اور اسے آباد بھی تیرے عمال نے کرنا ہے